پیچھے ہٹ کر گنے پھینک دو اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو پورا لشکر ہے کوئی زندہ نہیں بچے گا اس نے نفرت اور غصے میں کچھ یوں کہا کہ پریم نا تیزی سے بولا کوئی فائر نہیں کرے گا میں اسے دکیلتے ہوئے اندر کی جانب لے گیا تیرے پاس صرف تین منٹ ہے میرے دس ملین ڈالر دے دو ایک بھی بلٹ نہیں چلاوں گا اور چلا جاؤں گا دوسری صورت میں میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورہ چھوڑ دیا تم اس نے شدت حیرت سے میری طرف یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو تب میں نے سرد لہتے میں کہا وقت شروع ہو گیا ہے اسی لمحے اندر سے ایک بندہ نمدار ہوا اس نے فائر کرنا چاہا میں نے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا مجھے اوپر کمرے تک جانا ہوگا آدھا منٹ گزر چکا ہے میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تو وہی ادھرڑ مرشس جلدی سے اندر کی طرف کیا ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ایک بریف کیس لے آیا اس نے جلدی سے کھول کر اسے دکھایا اس میں نوٹ تھے کم ہوئے تو میں دوبارہ وصول لوں گا اب چلو باہر تک ہمیں چھوڑ کے آؤ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے ہچکچا گیا اس ہچکچا ہٹ میں خوف تھا تمہیں رکم مل گی تم جاؤ اس نے کہا مگر مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے اور تجھے اپنی سیکیورٹی کے لئے کچھ ٹپس بھی دینا چاہتا ہوں اگر تم زندہ رہے میرے ساتھ تاون کرے گے تو میں نے کہا تو وہ فوراں بولا چلو میں اس کے ساتھ باہر کی جانے بایا تو باہر بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے پر گنے تانی ہوئی تھی ایک لمحے کے لئے وہ بھی تھٹک گیا کتنا ہون حرابہ ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو میرے یوں کہنے پر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے بارڈی گاڑوں نے گنے چکا دی ہم آگے بڑے میں نے اسے بانیتا والی کار میں بٹھایا اور کار چل پڑی ہم جیسے ہی گیٹ کے باہر گئے کاروں کا کافلہ آگے پیچھے ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ اس کے بندے ہمارا پیچھے کریں گے اس لئے میں نے کہا میرا وعدہ ہے کہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا اپنے بندوں کو ہٹ جانے کا کہو ورنہ میں نے سخت لہجے میں کہا اس نے فون نکالا اور انہیں رک جانے کا کہہ دیا کافی دور نکلانے کے بعد میں نے اسے پوچھا تم کس کے ماتحد کام کرتے ہو نام بتاؤ اور جاؤ تیرا کام ہتم یہ بات ہمارے درمیان رہے گی رمیش پانڈے اسے چند لمحے سوچنے کے بعد سے کون سے کہا گاڑی رکو گاڑی رکو میں نے ڈرائیور سے کہا تو گاڑی رک گئی میں اسے ٹوٹول چکا تھا اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا صرف ایک بات دھیان میں رکھو موت کے موں میں چھلانگ لگانا کوئی معمولی بات نہیں لیکن اسی میں سب سے کم حطرہ ہے صرف حوصلہ چاہیے ورنہ ہزار پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جاؤ میں نے اسے جانے دیا ڈرائیور سمجھتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے وہ نکل گیا ایک کراس پر ہم نے گاڑی چھوڑ دی میں آربانی تھا جانی بھائی والے لڑکوں کی گاڑی میں بیٹھ کے میں اب ان کے رحم و کرم پر تھا وہ مجھے کہاں دے جاتے وہ ہمیں جگو والے بنگلے کے آگے چھوڑ کر نکل گئے اس سارے معاملے میں چار گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا میں نے بریف کیس جانی بھائی کے لڑکوں کو دے دیا تھا ہم اندر گئے تو سب یہ ڈرائنگ روم میں تھے ہمیں دیکھ کر ان کی سانس میں سانس آئی یہ دیکھ قتل اور ڈکیتی کی واردات یہی ہے نا وہ بندہ ہماری بات سن کر سندھوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش میں کہا ہاں یہی ہے بانیتہ نے کہا مان گئے استاد یار تو اتنا حوصلہ کیسے کر لیتا ہے سندھوں نے جوش برے لہجے میں حیرت سے پوچھا دیکھ موت کا ایک وقت مقرر ہے اسے جب جہاں اور جس وقت آنی ہیں سو آنی ہیں اور پھر جو انسانیت کا دشمن ہے وہ کاملے رحم نہیں اس نے میرے ساتھ تعاون کیا میں نے اسے چھوڑ دیا میں اسے مار بھی سکتا تھا میرے سکون سے کہا آپ کیا کرنا ہے اس نے پوچھا یہ رونیت کو بری بتائے گی میں نے رونیت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مطلب اس نے سنجیدی سے پوچھا مطلب رمیش پانڈے اسے ٹریس کرو پھر پلان کرتے ہیں میں نے کہا ہی تھا کہ جانی بھائی کا فون آ گیا بڑو تم تو استادو کا استاد نکلا رہے لڑکا لوگ تم سے امپریس ہو گیا ہے اس نے چیک تے ہوئے کہا برس جانی بھائی کام تو پھر کام ہی ہوتا ہے نا میں نے بھی ہشکوار موڈ میں کہا ارے تیرا سٹائن لڑکا لوگن نے ایسا بتایا دل ہوش ہو گیا رہے اپن پر تُو نے یہ ڈالر کیوں بھیجا یہ دیکھنے کو کہ اصلی ہے یا نکلی اور پھر لڑکوں نے بھی تو محنت کی ہے نا میں نے ہستے ہوئے کہا ہے تو اصلی پن اپن ابھی مارکٹ میں لے جانے کا نہیں میری بات سمجھتا ہے نا لڑکا لوگ کو میں نے خوش کر دیا don't worry اسے چہتے ہوئے کہا اچھا کیا یہ تیرا کام ہے اچھا کیا جو مرضی کر یار احسن کر ادھر میرے پاس آ جا بڑو اکٹھا ممبئی پر راج کریں گے چل ففٹی ففٹی پر بات کر جانی بھائی نے بڑے موڈ میں کہا نہیں جانی بھائی میں کسی اور منزل کر رہی ہوں تو بول تیرا کوئی کام ہے تو میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کارتے ہوئے کہا ارے نائی کوئی پلان ہو تو بتانا بڑو چل رکھتا ہوں اس نے کہا تو میرے بھی فون بند کر دیا ہم ساری رات نہیں سوئے تھے رات کے دو بجے کے قریب جبرونیت نے بتایا اس وقت رمیش پانڈے گوہ میں ہے اور وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ ہے سرکاری معلومات کے مطابق وہاں پر وہ چھٹیاں گزارنے گیا ہے تین دن کا ٹور ہے ایک دن ہو گیا ہے ابھی دو دن باقی ہیں تو پھر نکلتے ہیں سندھو نے فیصلہ سنا دیا پہلے پوری معلومات لو پھر نکلنا وہ سڑک چھاپ یا گینگ چلانے والا گنڈا نہیں ہے سرکاری پروٹوسول کے ساتھ ہوگا ہر پال ہستے وے بولا پر وہ ہے تو انسان ہی نا یہاں ممبئی میں وہ زیادہ طاقتور ہوگا سندھو نے اپنی رائے دی تو رونیت کو ور بولی بات یہ نہیں ہے وہ کتنا طاقتور ہے یہ کمزور بات صرف معلومات کی ہے تم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ جس کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا وہ یہاں پر ہے یا وہاں ہمیں رستہ کہاں سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے نا آج اور ابھی نکلتے ہیں گوا اپنی گاڑیوں میں نکلیں گے تو دس گھنٹے کا راستہ ہے جہاز سے جاؤگی تو ایک گھنٹے کا وہاں جا کر لوکیشن دیکھتے ہیں دو دن میں کچھ نہ کچھ تو معلومات ملیں گی میرا ایک دوست ہے وہاں ٹھیک ہے تو پھر نکلتے ہیں میں نے کہا ایک بات کہوں اگر برا نہ مانو تو سندھو نے میری طرف دیکھ کر کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا بولو میں نے سکون سے کہا یار یہ معاملہ مجھ پر چھوڑو تم ادھر ممبئی میں رہو ہم دیکھتے ہیں اسے اس نے یوں کہا جیسے وہ کچھ کرنا چاہتا ہو ممکن ہے یہاں پر وہ اپنے آپ کو اکفالتو شیعت صبر کر رہا ہو وہ یہاں رہ کر حالی ہولی دعووں کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے اندر کا مرد یہ برداشت نہ کر رہا ہو وہ ناکارہ ہو چکا ہے وہ ہوت کو ثابت کرنا چاہتا تھو کہ اب اب بھی وہ وہی سندو ہے میں نے چند لمحے سوچا اور مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اپنی ٹیم بنا لو اور نکل جاؤ وہ ایک دم جوش سے بھر گیا تم اور بانیتہ ادھر رہو باقی ہم سب جاتے ہیں اس نے کہا تو مجھے یاد آیا تب ہی میں نے پوچھا وہ گرباج نے کچھ بتایا یا ابھی تک بے ہوش ہی پڑھا ہے نہیں وہ ہیں تو بے ہوش لیکن کچھ بتا نہیں پا رہا مجھے لگتا ہے بس کا کوئی فائدہ نہیں ابجید نے بتاتے ہوئے اپنی رائے دی چل اسے تو دیکھتے ہیں اگر نکارہ ہے تو پھینک دیتے ہیں اسے یہ کہہ کر میں نے سندو کی طرف دیکھا اور بولا تب تک سندو تم اپنے دوست کو تلاش کر لو جو منت کر سکتا ہے یا پھر کچھ دوسرا تلاش کرنا ہوگا اوکے سندو نے کہا تو میں ابجید اور جسپال کے ساتھ نیچے تیہانی کی طرف چل دیئے گرباج فرج پر دہرا ہوا پڑا تھا ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گیا اس نے اس کے اٹھنے کی قیفیت کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا اس پر بہت تشدد ہو چکا ہے میں نے اس کے پاس جا کر فرج پر بیٹھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا وہ چند منٹ میری طرف دیکھتا رہا پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا تم لوگ مجھے مار کیوں نہیں دیتے ہو اس لیے کہ تمہیں مار کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا بلکہ جو تمہیں معلوم ہے وہ بتا دو میں نے اس کے چہرے پر لگے زہم پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو جو مجھے پتا تھا وہ میں نے سب بتا دیا اس نے رو دینے والے انداز میں کہا لیکن ہمارے مطلب کی تم نے ایک بات بھی نہیں بتائی میں نے تحمل سے کہا میں کیسے اور کیا بتاؤں کہ تمہیں میری بات پر یقین آج ہے میں شروع سے بتا سکتا ہوں کہ میں کیسے اس گیم میں آیا اس میں سے تم جو چاہو پوچھ لو وہ روحانسہ ہوتے ہوئے بولا یہ پھر ایک نئی کہانی سنائے گا جسوال نے کہا نہیں میں پوری بات بتاؤں گا جو بلکل سچ ہوگی اسے تیزی سے کہا چل ٹھیک ہے سنا میں نے کہا اور فرج پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا وہ کہنے لگا میں کینیڈا میں ریل سٹیٹ کا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا لیکن میری ہر دم یہی کوشش ہوتی تھی کہ راتو رات امیر بن جاؤں اس لیے میں ہر طرح کے دھندہ بھی کر لیتا تھا ایسے ہی ایک دن میرے دوست نے مجھے ایک ادھیڑ و منشست سے ملوایا کہ اسے بہارت میں کسی کام کے لیے کچھ بندے چاہیے میں اسے ٹورنٹو میں ہی ملا تھا کام کیا تھا میں نے پوچھا وہ ہی بتا رہا ہوں نا یہ کہہ کر وہ چل لمحے رکا پھر کہتا چلا گیا اس نے سندیب اگروال یعنی سندو کو اغوا کرانے میں مدد دینے اور اسی گرر فرینڈ نیہا اگروال کو اپنی محبت کے جال میں پھسانے کا کام دیا دونوں کام زبردست تھے یہ کام مجھے میری شکل و صورت دیکھ کر نہیں بلکہ انڈین اور پنجابی ہونے کی وجہ سے ملا اس میں ڈالروں کی بہتات کے علاوہ ایک فلم ایکٹرس کے ساتھ وقت گزارنے کا چانس لی تھا میں نے فوراں ہاں کر دی ہمارے ساتھ مزید آٹھ لوگ تھے انہیں ایسے مصرف لوگوں میں اگواہ میں مدد دینا تھی اگواہ کرنے والے کون لوگ تھے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا میں چند دن کے بعد بہارت آ گیا یہاں آ کر تُو نے جو کچھ کیا سندو کو اگواہ کر رہا دیا جسپال نے تیزی سے کہا میں پوری محنت کی تھی اور ان کا جو کام تھا وہ پورا کر دیا میں نے بڑا مختاد پلان بنایا تھا صرف میں نے لالچ یہ کیا کہ سندو کی دولت سمیٹنا چاہی وہ بھی میں نے سمیٹ لی تھی اب صرف نیہا کو قتل کر دینا تھا کہ ساری کہانی وہی دب جائے اور جسپال نے مجھے پکڑ لیا تم نے آزاد سے بات کی تھی کیا یہ وہی شخص تھا جس نے تم سے گینڑا میں ڈیل کی تھی میں نے پوچھا نہیں وہ کے دوسرا شخص تھا لیکن بہارت آ کر اسی سے رابطے میں تھے اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب لوگوں کو ایک جزیرے پر اکٹھا کر رہا ہے اب اس کا نمبر بند ہے اس نے روحانسہ ہو کر کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو پھر تم کیا کروگے ظاہر ہے ہمارے کام تو نہیں آگے میں نے اس کی آنکھوں میں دے کر پوچھا میں ہمیشہ کے لیے اس زندگی سے توبہ کرلوں گا اور واپس کینڈا چلا جاؤں گا میں نے بہت سزا پا لی اسے منت بڑے لہجے میں کہا اوکے دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا اوپر ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے جسپال سے پوچھا کیا حیال ہے تمہارا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی صحیح بات کر رہا ہے اور ابھی جیت تم کے کہتے ہو نہیں جو اس نے کہنا تھا کہہ دیا پتہ نہیں کتنی بار پوچھا وہ یہی جواب دے رہا ہے اس پر مزید محنت فضول ہے اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب اسے میں دیکھتا ہوں میں نے کہا تو سندو نے پوچھا تمہارے حیال میں کوئی معاملہ ہے پتہ نہیں ویسے تو یہ بیکار ہی ہے ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں میں نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ بولا ٹھیک ہے دیکھ اسے ہم تیار ہوتے ہیں اس نے کہا اور اٹھ گیا میں نے صوفر پر بیٹھی بانیتا کور کی طرف دیکھا وہ یوں بیٹھی تھی جیسے نین میں ہو میں نے اس کے پاس جا کر کہا کمرے میں جا کے سو جاؤ یہاں کیوں بیٹھی ہو تیرے انتظار میں تو مجھے یہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے جا اور مجھے سلا دو اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ہمارا الہود لہجے میں کہا چل میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے ایک دم سے کہا اور اسے اپنے بازو پر اٹھا لیا میرے یوں کرنے پر سبھی نے اپنے اپنے انداز میں تفسرہ کرنے لگے میں اسے لے کر کمرے میں چلا گیا اسے بیٹ پر لٹایا اور اس کے پہلوں میں لیٹ گیا مجھے اس کا وہ انداز یاد آ رہا تھا جب وہ مسلح لوگوں کے درمیان پسٹل تان کر کھڑی تھی مجھے اس پر بہت پیار آیا بندو میں نے ہولے سے کہا وہ نین بھر الہجے میں بولی تمہیں تیر دلیری سے پسٹل تان کر کھڑی ہو گئی تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ سامنے اتنے لوگ اسلہ تانے کھڑے ہیں میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا نہیں لگا وہ آنکھیں بند کیے بولی کیوں میں نے تیزی سے پوچھا اس لیے کہ تم اندر تھے اور باتیں بند کرو اور ہموشی سے میرے ساتھ لیٹے رہو مزے کی نیند آ رہی ہے اس نے کہا اور میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا وہ جلد ہی سو گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں کچھ دیر تک موجودہ حالات پر سوچتا رہا ایک خیال آتے ہی میں نے جانی بھائی کا نمبر ملا دیا بول بڑھو اسے چہتے بھی کہا جانی بھائی کبھی تم نے کسی چیل کو دیکھا ہے ہم جسے گد کہتے ہیں میں نے سنجید کی سے پوچھا ہاں دیکھا ہے بڑا صبر ہوتا ہے اس میں جب تک اس کا شکار مر نہیں جاتا وہ اس پر نظر رکھتا ہے چاہے جتنے دن گزر جائے اس نے بھی میری بات کو سنجید کی سے لیا میں نے کہا مجھے دو تین ایسے لڑکے ہی چاہیے بہت صبر والے مگر فل ڈراما باس ہے نا کب چاہیے اس نے پوچھا ابھی بھیج سکتے ہو تو ابھی ورنہ کل رات کو میں نے کہا وہ بولا میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا سندو نے اپنی گاڑیوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت رات کا اندھیرہ تھا جب وہ لوگ گوہ نکلنے کے لئے تیار تھے وہ نکل گئے تو جانی بھائی کی طرف سے دو لڑکے آگے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا چونکہ ہرپال نے وہی اس کے بنگلے میں رہنا تھا اس لئے میں اسے ساتھ لیا اور ایک کمرے میں چلا گیا ان تینوں کو گرباج کے بارے میں اچھی طرح بریف کرنے کے بعد انہیں ایک پلان دیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ سمجھ گئے تو میں وہاں سے نکلا سب تیار تھے اس لئے انہوں نے اسی وقت اپنا کام شروع کر دیا ان تینوں نے گرباج کو بے ہوش کیا اسے تینہانی سے لاکر کار میں ڈالا اور نکل گئے چرچ روڈ کے پاس عیشور لال پارک اس وقت سنسان تھا انہوں نے پوری احتیاط سے ادھر ادھر کا جائزہ لے کر تسلی کر کے بارک میں ایک جگہ کا انتحاب کیا پھر اسے نکال کر ایک بینچ پر ڈال دیا ہر پال انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا وہ دونوں اس کے قریب بینچ پر یوں لیٹ گئے جسے رات سے یہی پڑے ہوئے ہوں شراب کی ایک حالی بوتل قریب ہی رکھ لی بظاہر وہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی پی ہوئی ہے اب تک شراب کے ہمار میں ہیں ممدہین کے پارکوں فٹ پاتوں اور ایسی جگوں پر جہاں رات گزاری کی جا سکے کئی موالی بیروزگار غریب غربہ رات گزارنے کو پڑے رہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا تھا کوئی آدھے گھنٹے بعد گرباج کو ہوش آ گیا وہ اٹھنے کی کوشش میں تھا لیکن نہیں اٹھ سکا اس کے موہ سے زوردار کرہ نکل گئی یہی وہ موقع تھا جب وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا ڈراما شروع ہو گیا ارے چھوٹے کیا ہے رہ ایسی آواز کیوں نکالتا ہے کچھ دکھتا ہے اس کی آواز میں یوں ہمار تھا جیسے نشے میں ہو تب ہی دوسرے نے بھی اسی نشیلی آواز میں کہا ارے نہیں بڑے میں کب بولا تو پھر کون بولا وہ لیٹے لیٹے حیرت سے بولا اس پر گرباج نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور انچی آواز میں انہیں مہاتب کرتے ہوئے کرا کر کہا یار میں ہوں ہائے تو کون بڑے نے کہا اور اٹھ بیٹھا چھوٹا بھی اٹھ گیا اور اکتا ہے ہمے لیٹے یار یہ کیا مسئبت ہے سونے بھی نہیں دیتے یہ لوگ یہ کدھر سے ٹپکا رہے بڑے نے آنکھیں ملتے ہوئے کرباج کو دیکھا پھر اُلجتے ہوئے نشیلی آواز میں اسے پوچھا یار جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ادھر نہیں تھا ہم ادھر ادھر بیٹھ کر بوتل حالی کیا کیا تو اس وقت تھا ادھر نہیں تم میری مدد کرو مجھے اٹھا دو گرباج نے منت بڑے لہجے میں کہا تو چھوٹا بولا اب یہ پڑا رہے اٹھ کے کیا کرے گا سو جا نہیں میں مسئبت میں ہوں میری مدد کرو یاد اس نے پھر اسی لہجے میں کہا پر ہم ہی کیا فائدہ اپنا تو نشہ ہرن کر دیا نا چھوٹی نے اکتہر سے کہا تو وہ انہیں لالچ دیتے ہوئے بولا دیکھو میری مدد کرو گی نا تو مالا مال کر دوں گا دیکھو بڑے کیا ہے اس کے پاس وہ تولے چھوٹی نے یوں کہا جیسے وہ لوٹنے کے چکر میں ہو دیکھ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں مجھے اغواہ کیا گیا تھا مجھے کسی ٹھکانے لگا دو تمہیں تم دونوں کو بہت بہت مال دوں گا اس نے کہا کیا لفرا ہے تیرے ساتھ بڑے نے پوچھا یار میں سب بتا دوں گا مجھے کسی محفوظ جگہ لے چلو میرا یقین کرو ایک فون کال کروں گا تو جتنے چاہے اتنے پیسے دے دوں گا گرباج نے پھر منت کی تو بڑے نے چل لمحے سوچنے کی ایکٹنگ کی پھر اسے پکڑ کر بٹھا دیا اس نے تھوڑی دیر چاروں طرف دیکھتے رہنے کے بعد پوچھا فون ہے تیرے پاس نہیں تو اب ان کہا رکھتا ہے کوئی محفوظ جگہ ہے اس نے پوچھا ایک کھولی ہے بڑے نے کہا تو گرباج چونگ گیا تب ہی اس نے تیزی سے پوچھا یہ کونسے جگہ ہے میں کہا ہوں تو ممبئی کے جوہو کے عشور لال پارک میں ہے کیسی بات کرتا ہے رہے تو جیسے ہی بڑے نے کہا تو وہ چونگ گیا اس میں جیسے جان آگئی سچ کہتے ہو میں ممبئی میں ہوں اس نے تصدیق کی تو بڑے نے دوبارہ دہرا دیا تو مجھے اس کھولی میں ہی لے چل تو پہر سے پہلے میں چلا جاؤں گا مالا مال کر دوں گا تو چل لے چل مجھے کتنی دور ہے اس نے یوں تیزی سے پوچھا جیسے بے سبرہ ہو رہا ہو تھوڑا دور ہے ٹیکسی رکشہ تو لینا پڑے گا بڑے نے کہا تو گرباج نے اپنی جیب پہ ٹھولی اسے جیب سے چند نوٹ مل گئے اس نے وہ بڑے کو دے دیئے دونوں نے مل کر گرباج کو اٹھایا اور اسے لے کر پارک کے باہر چل دیئے اس میں جوش بھر گیا تھا دن کی روشنی پھیل رہی تھی جب وہ اسے کھوک گوکھلے روڑ پر واقع ایک چال میں لے آئے جو سریش کلونی کی بیک سیٹ پر ایک بڑی عمارت تھی کم آمدنے والوں کے لیے ممبئی میں ایسی کئی عمارتیں ہیں جن کی کمریں ڈربانوہ اور ان میں انسان پرندوں کی مانت رہتے ہیں دوسری منزل پر ایک کمرانوہ کھولی تھی اس میں انہوں نے گرباج کو ڈالا چھوٹا اس کے پاس لیٹ گیا اور پڑھا باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فون تھا دیکھ میں فون ایدھر بھائی سے مانگ کر لائے ہوں تو کال کر لے چائے لائے گا نا لڑکا تو فون واپس کرنے کا ہے اسے اسے پیسہ بھی دینا ہے کال کا بڑے نے اسے فون تھماتے ہوئے کہا گرباج نے فون پکڑ کر دیرے سے نمبر ڈائل کیے تھوڑی دیر بعد کرتا رہا تو اس کا چہرہ تم تمانے لگا فون واپس لوٹانے سے پہلے اس نے ڈائل کیا وہ نمبر صاف کر کے فون بڑے کو دے گیا یہ فون واپس کر دے اور چائے لیا پھر نکلتے ہیں اس کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا جسے چھوٹے اور بڑے نے بہت محسوس کیا بڑے نے فون واپس لے لیا تو چھوٹے نے پوچھا ابھی کہاں نکلنا ہے تیرے کو لینے کوئی نہیں آئے گا کیا تو بھی اپنے جیسا پندر ہے اوہ نہیں یار تم تو شک ہی کرتے چلے جا رہے ہو ہم یہاں سے ایک جگہ جائیں گے وہاں تم کو پیسہ دوں گا اور بات ہتم گرباج نے کہا وہاں جا کر ٹیکسی کا کراہ بھی ہم کو دینا پڑے ادھر جا کے بولے گا کہ ہم بھاگ جائیں کوئی پیسہ نہیں چھوٹے نے تمزی علیہ جو میں کہا نہیں یار ایسا نہیں ہوگا میرا یقین کرو یہ کہہ کر اس نے بڑے سے کہا جا یار اگر چائے ملتی ہے تو ٹھیک ورنہ وہی چل کر پیتے ہیں چائے تو آئے گی ادھر چل کے دوبارہ پی لیں گے بڑے نے کہا اور باہر نکل گیا بڑے کے واپس آنے سے پہلے ہی لڑکا چائے دے گیا انہوں نے چائے پی اور وہ دونوں اسے پکڑ کر کھولی سے نکلے اور اسے نیچے لے آئے اس طرح وہ سڑک تک آئے وہی سے انہیں ٹیکسی مل گی ٹیکسی میں بیٹھ کے اس نے ڈرائیور سے کہا آزاد نگر چلو آزاد نگر کہاں پر ڈرائیور نے پوچھا ویرار ڈیسائی روڈ کے ساتھ ہی اندر بلڈنگ میں جانا ہے گرباج نے کہا تو ٹیکسی چل دی تک من آدھے گھنٹے میں وہ آزاد نگر پہنچ گئے ان دونوں نے اندازہ لگا لیا کہ گرباج نے وہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی کچھ دیر کے بعد وہ ایک بلڈنگ کے سامنے آ رکے باہر ایک آدمی کھڑا تھا وہ صورتحال بام کر آگے بڑھا اس نے گرباج کو وارڈ سے دیکھا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا گرباج سنکھ اس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تو اس شرس نے اپنا والٹ نکال کر ٹیکسی والے کو فارق کیا اس طرح وہ دوروں گرباج کو سہارا دیئے کھڑے رہے وہ پلٹا تو انہیں آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا چاروں لفٹ سے چوتھی منزل تک پہنچ گئے پھر ایک اپارٹمنٹ میں انہیں لے جایا گیا وہ کافی سجا ہوا تھا ایک لڑکی ان کی منتظر تھی گرباج کو سوفے پر لٹا دیا اور دونوں کھڑے کھڑے اس کی طرف دیکھ کر کہا لے بڑو ہم نے تجھے ٹھگانے پر چھوڑ دیا اب ہم جاتے ہیں چھوٹے نے کہا تو وہ جنے بھی شخص بولا یار تم اتنے اچھی ہو ہمارے دوست کو ہم تک پہنچا دیا ابھی بیٹھو چائے بھائی پیو پھر چلے جانا یہ کہتے ہوئے اس اجنبی شخص نے انہیں ہاتھ سے پکٹ کر سامنے دھرے سوفے پر بٹھا دیا میں نے ان دونوں کے ساتھ بادا کیا ہے کہ انہیں دھیل سارے پیسے دوں گا انہیں گرباج نے کہنا تھا تو وہ شخص بات کٹتے ہوئے بولا یار یہ ہمارے محسن ہے ابھی چلے جائیں گے خوش کر دیں گے انہیں تم بتاؤ یہاں کیسے مجھے نہیں معلوم میں تو چندی گرڑ میں تھا وہ لوگ کب مجھے یہاں ممبئی میں لے آئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں ممبئی میں ہوں یہ کہہ کر اس نے پارک سے اب تک یہ رودات سنا دی وہ شہس گھوڑ سے سنتا رہا اس دوران چائے آگے ویسے میں ایک ڈاکٹر اور نرس بھی اتنے میں وہیں پر آگے انہوں نے کافی دیر تک پوری تسلیہ کرنے کے بعد کہا کافی تشدد ہوا ہے یہ غنیمت ہے کہ کوئی ہٹی فیکچر نہیں ہے میں انہیں فوری طور پر سفر کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا بہت ضروری ہے تو ایک دو دن بعد اتنے میں یہ کافی سمجھ جائیں گے نرس بیک سے دوائیاں نکال کر رکھ چکی تو ڈاکٹر واپس جانے کے لئے پلٹا تو نرس بھی چلے گئی اس سے انہیں یوں لگا جیسے گرباج کی آمد کے ساتھ ہی ڈاکٹر کو بلائیا گیا تھا وہ جا چکی تو اس شہس نے چند بڑے نوٹ نکال کر انہیں دے دیئے تب ہی اس شہس نے کہا دیکھو تمہیں ایک دو دن لگ جائیں گے یہاں ابھی تم شاید ہی کینیڈا کا سفر کر سکو میری تو مصروفیت رہتی ہے اگر تمہارے یہ دوست تمہاری دیکھ مال کر سکیں تو اس کے الگ پیسے دے دیں گے نہیں ہم نے جانا ہے ادھر رہنے کا نہیں ہم تمہارے لپڑے میں نہیں آتے چھوٹی نے تیزی سے کہا اور اٹھ گیا اس کے ساتھ بھی بڑا بھی اٹھ گیا ابھی میں مزید پیسے دیتا ہوں تم جا کر نئے کپڑے ہرید لو یا میری ہاں سے لے لو شام تک تو رہو کھانا وانا کھاؤ پھر چلے جانا نہیں تم کو یہ لبے لپڑے والا لگتا ہے ہم تیرے لپڑے میں نہیں آتے اپن کو جانے کا ہے بڑے نیس انداز میں کہا جیسے وہ بہت در گیا ہو وہ دونوں وہاں رہنے کو نہیں مانے گرباج اور اس شخص نے جب ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ عام سے ٹپوری قسم کی شرابی ہے اس لئے انہوں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی وہ دونوں واپس کھولی میں چلے گئے اور ساری روداد انہوں نے مجھے دوپہر کے بعد فون پر مہی سے دی میں نے انہیں کھولی ہی میں رہنے کا کہہ دیا نیا پیراغراف جسپال کے ساتھ سارے لوگ سپہر کے قریب گواہ پہنچ گئے سندوں نے وہاں اپنی درس کے بندے تلاش کر لیے تھے اس نے روڈ کی ذریعہ ہی جانے کو اس لئے درجی دی تھی کہ اس دوران وہ گواہ میں مدد کے لیے تلاش کر سکے اور کافی لوگ تلاش کر سکے فرنینڈس ایک چھوٹا گینگ چلاتا تھا اس کا زیادہ کام منشاعت کی فروخت تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر ملکیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا سمندر کے ذریعے اسلحہ لانے کے لیے لے جانے کا ماہر تھا سندوں کو کام کا آدمی مل گیا تھا جس وقت وہ گواہ پہنچے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ رامیش پانڈے کس ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے عالمی چین والا وہ ایک فائی سٹار ہوتل تھا انہوں نے وہی کمرے لیے اور رامیش پانڈے کے بارے میں اپنی کام کی ابتدا کر دی رات یہ تک وہ پوری طرح تیار ہو کر پلان بنا چکے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور رامیش پانڈے سے نوڑنے کے بعد وہاں سے نکلنا کیسے ہے سورج نکل آیا تھا ہوتل کی کھڑکی سے سالے سمندر کا منظر بہت خوبصورت دکھائے دے رہا تھا بہت سارے لوگ اس وقت ساحل پر تھے جس پانڈے رامیش پانڈے کو پہلی بار اسی صبح سالے سمندر پر دیکھا وہ ادھرڈ عمر فرباہ مائل اور ناٹے گند کا تھا اگرچہ اس نے تصویروں میں اسے دیکھ لیا تھا لیکن اس وقت ذرا مختلف لگا اس کے ساتھ اس کی موٹی اور گورے رنگ کی بیوی دو لڑک بن عمر کی بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا ان سے ذرا فاصلے پر چند سیکیورٹی گارڈ ٹہل رہے تھے ان کا انداز واک کرنے والا تھا بہت ممکن تھا کہ سیکیورٹی کا کوئی اور دائرہ بھی ہو لیکن فیلحال سامنے چار پانچ بندے یہ دکھائی دے رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کے پہنچا موسیقی موسیقی